اسلام علیکم جی آج میں نے سوچا میں آپ کو دکھاؤں کہ what's in my traveling kit یہ بیسیکلی میرے پاس ایک چھوٹا سا brush bag تھا زویک والوں کا جس کو میں نے use کرنا شروع کیا ہے for my makeup اور traveling kit کے طور پر سب سے پہلے میرا میبلین کا بہترین قسم کا کنسیلر جو کس کے بغیر میں کہیں بھی نہیں جاتی کیونکہ یہ بیس لکائے بغیر میری آئیز کو کنسیل کر دیتا ہے اس کے بعد ہے میری منیسو کی neutral color کی peel of nail paint کیونکہ نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے کہ میں peel of nail paint لگاتی ہوں اور وضو کرنا تو تار بھی دیتی ہوں اور پھر دوبارہ لگ جاتی ہے اور ساتھ میں ہیمانی والوں کا rose water spray روجے rose water ہیمانی والوں سے زیادہ سعید گنی کا زیادہ پسند ہے لیکن وہ تھا نہیں ہے available market میں تو میں یہی لے لیا اس کے بعد آتی ہے میری بی بی کریم یہ میبلین والوں کی ہے اور اس میں چار دفعہ tetra plus ہے پی اے tetra plus ہے جو کہ بہت اچھی ہے فور sun block کے طور پر بہت اچھی کام کرتی ہے اس کے بعد میرا فیورٹ ہنگ فنگ والوں کا liquid blush جو کہ بہت ایزی بی بلینڈ ہو جاتا ہے اور اتنے اچھے ہیں اور کیوٹ سے چھوٹے سے ہیں اس کے بعد آتا ہے جیس کے اندر موجود میرا ڈاکٹر رشیل کا سیرم جو کہ میں اپلائے کر رہیتی ہوں before make up یا make up remove کرنے کے بعد سونے وقت بھی ہم کر سکتے ہیں اور دھوپ میں جانے کے وقت بھی ہم کر سکتے ہیں اور میرا فا جو کہ ایبسلوٹلی میرا فیورٹ ہے بکاوز یہ ٹوینٹی فور آرز جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے اس کے علاوہ اس پاگ میں موجود ہے ایک چھوٹا سا والٹ میری اس کے میں کچھ پیسے وغیرے رکھے ہوتے ہیں آفٹر دات ان مائی پرس آئی ہاف وان اف دے لپسٹکس یہ ہودا بیوٹی کے لپسٹک ہے ریپلیکا ہے یہ اریجنل نہیں ہے اور اس کے بعد میں اس کے ریو بھی ان لپسٹکس کا دوں گی کیسے آپ لوگ چیپ پرائس میں اچھی لپسٹکس لے سکتے ہیں اور کیسے بتا لگے کون سی لپسٹک اچھی ہے انشاءاللہ ترہ ویڈیو بھی ضرور جلدی آئے گی ان سب کے بعد میرے باگ میں ایک اور چیز موجود ہے کچھ آئی لیشز جو کہ میں ضرورت کے تحت رکھ لیتی ہوں کہ لگ جائیں ویسے مجھے مینگنیٹک آئی لیشز پسند ہے لیکن یہ سادی والی ہیں اور دیفنیٹلی مائی ٹوٹ برچ بیکرز ایک ٹرابلنگ کٹ میں ٹوٹ برچ کا ہونا بہت ضروری ہے فیس واش پانڈز کا جو کہ میں ہنڈ واش گذار پہ یوز کرتی ہوں اینڈ میں میں نے سوچا میں تھوڑا سا ڈاکٹر اشیل سیرم کے بارے میں بھی ریویو دیتی چلوں کیا واقعی یہ کارامت ہے ہاں جی یہ بالکل کارامت ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ کو پتا ہو کہ آپ ریجنل لے رہے ہیں کیونکہ اس کی کوپی بھی مارکٹ میں آگئی ہے اور وہ کوپی بھی مہنگی بکری ہے سو میں ضرور کوشش کروں گی آپ لوگ کو پتا ہو کہ داکٹر اشیل سیرم کیسے پتا لگی اوریجنل انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی میں ضرور آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو یہ سب تھا اول موسٹ میرے ٹراولنگ کٹ میں اس کے اندر جو اس چیز کی کمی ہے وہ ہے ایک مسکارا کی اور ایک آئی لائنر کی جو کہ اس کے اندر تھا اور وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا ایم سو سوری گائز باوت دات تو یہ سب تھا میرے ٹراولنگ کٹ میں اس کے اندر پرفیوم آر نہیں کر سکے بکوز چھوٹا سا پاوچ ہے اس میں پرفیوم نہیں آسکتا پرفیوم اینے سپریٹلی باگ میں رکھا ہے اور وہ آپ لگ بھی ضرور کری کرے کہ اگر آپ پرفیوم کری نہیں کر سکتے تو فاہ کے دیودر رولان آپ ضرور رکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ رولان ہے یہ ہی رکھے گا ورنہ وائٹ والا جن کا ملکی آیا ہے وہ کپروں کو ستین کر دیتا ہے تو پلیس مست مست use it so that's it guys for the video make sure to subscribe my channel and click on that like button اپنا خیال رکھے گا بہت بہت دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ